اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے ناظرین اگرامی جیمز پیرٹ پہلا شخص تھا وہ تاریخ کا تیز درین ایتلیٹ تھا وہ نو مئی انیس سو ستر کو لندن میں دوڑا اور اس نے چار منٹ میں ایک میل تیہ کر کے ریکارڈ قائم کر دیا یہ انسانی تاریخ کی تیز درین دوڑ تھی دنیا نے جیمز پیرٹ کی وجہ سے مان لیا کہ انسان چار منٹ سے کم وقت میں ایک میل تیہ نہیں کر سکتا گیلن کیوننگم دوسرا شخص تھا اس نے ڈیرھ سو سال بعد جیمز پیرٹ کا ریکارڈ توڑنے کا فیصلہ کیا پریکٹس کی دوڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکا وہ اپنے دور کا سٹار ایتلیٹ تھا وہ ناکام ہوا تو چار منٹ فی میل کی حد پر مہر لگ گئی یہ تیہ ہو گیا کہ چار منٹ میں ایک میل انسانی ٹانگوں اور پھیپڑوں کی انتہا ہے دنیا میں اس کے بعد لوگوں نے کوششی ترک کر دی لیکن روجر بینسٹر آیا اور اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا روجر بینسٹر بھی برطانوی تھا انیس سو انتیس میں لندن میں پیدا ہوا جوان ہوا تو قد چھے فٹ اور دو انچ نکلا اکسفورڈ یونیورسٹی میں میڈیکل میں داخلہ لے لیا اتلائٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ ایم بی بی ایس کر کے نرویس سسٹم میں سپیشلائزیشن کرنا چاہتا تھا سپورٹس میں یہ روایت حقیقت سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی ایک بار رنگ سے باہر نکل جائے تو وہ میدان میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا لیکن انیس سو پینتالیس میں ملر سیڈنی وڈرسن نے یہ میت توڑ دی برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران تمام جوان مردوں کو فوج میں بھرتی کر لیا تھا ملر سیڈنی برطانیہ کا کامیاب ترین ایتلیٹ تھا وہ انیس سو چھتیس کے اولمپکس میں شریک ہوا ماہرین کا خیال تھا کہ سیڈنی پندرہ سو میٹر کی دوڑ میں سونے کا تمگہ جیت جائے گا لیکن وہ ٹکنے کی انجری کی وجہ سے ریس میں شریک نہ ہو سکا تہم انیس سو سنتیس میں اس نے آٹھ سو میٹر اور آٹھ سو اسی گز کی دوڑ میں ایک منٹ اٹھالی سیکنڈ اور چار نینو سیکنڈ اور ایک منٹ انچاس سیکنڈ اور دو نینو سیکنڈ کے ورلڈ ریکارڈ بنائے لیکن بعد ازاں وہ بھی فوج میں زبردستی بھرتی کر لیا گیا ملر سات سال مختلف محاضوں پر لڑتا رہا وہ اس دوران پریکٹس بھی نہ کر سکا اور اس کا وزن بھی بڑھ گیا جنگ عظیم دوم ختم ہوئی سیڈنی وڈرسن واپس آیا اور اس نے چند ماہ میں اپنی پرانی پوزیشن بحال کر لی یہ سپورٹس اور میڈیکل دونوں شوموں کے لیے حیران کن واقعہ تھا یہ کیس آکس فورڈ کے میڈیکل کالج میں ڈسکس ہوا راجر بینسٹر نے سنا اور اس نے اتلیٹ بننے کا فیصلہ کر لیا وہ اگلے دن گراؤنڈ میں گیا اور پریکٹس شروع کر دی وہ ہفتے میں تین دن آت گھنٹے ٹریننگ کرتا تھا اور دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے یونیورسٹری کا سٹار اتلیٹ بن گیا انیس سو اٹھالیس میں لندن میں اولمپکس ہوئے راجر بینسٹر ان میں شریک ہوا لیکن وہ این وقت پر ڈراب کر دیا گیا وہ اگر عام اتلیٹ ہوتا تو یہ صدمہ اس کا حوصلہ توڑ دیتا لیکن بینسٹر ایک مختلف انسان تھا اس نے اگلے اگلے اور پھر اگلے مقابلوں کی منصوبہ بندی کر لی اور وہ ریس کے ہر مقابلے میں شریک ہونے لگا ناظرین راجر بینسٹر یورپین چیمپینشپ میں آٹھ سو میٹر کی دوڑ میں شریک ہوا اور یہ فاصلہ ایک منٹ پچاس سیکنڈ اور سات نینو سیکنڈ میں تیگ کر کے تیسری پوزیشن حاصل کر لی وہ انیس سو باون میں ہیلنسکی اولمپک میں شریک ہوا لیکن وہ پندرہ سو میٹر کی ریس ہار گیا اور یہ وہ ہار تھی جس سے دنیا کے ایک حیران کن ریکارڈ ہولڈر نے جنم لیا راجر بینسٹر نے چار منٹ سے کم وقت میں ایک میل تیگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہم کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک میل میں سترہ سو ساٹھ گز یا سولہ سو نو آشاریہ چونتیس میٹر ہوتے ہیں اور انسان کے لیے یہ فاصلہ چار منٹ میں تیہ کرنا ممکن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹانگوں پاؤں اور گھٹنوں کے جوڑوں اور ہماری ران اور دھڑ کی ہڈی میں اتنی طاقت نہیں رکھی ہمارے پھیپڑے اور ہمارا دل بھی چار منٹ فی میل سے زیادہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا ہم انسان اگر کوشش بھی کریں تو ہماری ٹانگیں جواب دے جائیں گی اور ہم اگر پھر بھی ٹانگوں کے الارم پر توجہ دیے بغیر بھاگتے رہیں تو ہمارے دل اور پھیپڑوں کے پھٹنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ یہ ممکن نہیں تھا دوسرا دنیا بھر کے ایتلیٹس کا خیال تھا کہ تاریخ میں اگر جیمز پیرٹ اور گیلن کیوننگم جیسے لیجنڈ یہ نہیں کر سکے تو پھر کوئی ایتلیٹ نہیں کر سکے گا اور یہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اہم راجر بینسٹر کے دور میں دو ایتلیٹ اس ٹارگٹ کے قریب پہنچے لیکن وہ بھی یہ ٹارگٹ اچیو نہ کر سکے سویڈش ایتلیٹ گوندر ہارگ نے چار منٹ دو سیکنڈ اور چھے نینو سیکنڈ میں ایک میل کا فاصلہ تیہ کیا تھا جبکہ امریکی ایتلیٹ ویس سینٹر چار منٹ دو سیکنڈ اور چار نینو سیکنڈ تک پہنچ سکا تھا لہٰذا جب راجر بینسٹر نے یہ اعلان کیا تو پوری دنیا اسے پاگلوں کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئی مگر وہ ڈٹا رہا اور پھر چھے مئی انیس سو چون کا وہ دن آ گیا جب ایک سو چوراسی سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور انسان نے پہلی بار چار منٹ سے کم وقت میں ایک میل کا فاصلہ تیہ کر کے نئی تاریخ رکم کر دی یہ آکسفورڈ یونیورسٹری کا گراؤنڈ تھا تین ہزار تماشائی موجود تھے اور راجر بینسٹر ان کے سامنے اتلیٹکس کی تاریخ کا جمعود توڑنے کے لیے موجود تھا ریس شروع ہونے سے پہلے پچیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے لگی ہوا کا دباؤ زیادہ تھا چنانچہ راجر بینسٹر نے دو بار ریس میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا لیکن آپ موجزہ دیکھیں ریس شروع ہونے سے چند منت پہلے ہوا بند ہو گئی گراؤنڈ کلئر ہو گیا راجر بینسٹر نے دوڑنا شروع کیا اور اس نے تین منٹ انسٹ سیکنڈ اور چار نینو سیکنڈ میں ایک میل تیہ کر کے ایک سو چوراسی سال کا ریکارڈ توڑ دیا وہ تاریخ کا پہلا انسان بن گیا جس نے چار منٹ کا بیریر توڑا تھا یہ اتلیٹکس کی تاریخ کا حیران کن واقعہ تھا وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا لیکن اس کا یہ ریکارڈ محض ڈیڑھ ماہ قائم رہ سکا آسٹریلین ایتلیٹ جان لینڈے نے چوالیس دن بعد اکیس جون انیس سو چون کو فن لینڈ کے شہر ترکو میں اس کا یہ ریکارڈ توڑ دیا اس نے ایک میل کا فاصلہ تین منٹ ستاون سیکنڈ اور نو نینو سیکنڈ میں تیہ کیا تیس جولائی انیس سو چونڈ کو وینکور میں بریٹش ایمپائر اینڈ کامن ویلتھ گیمز ہونا تھی انتظامیہ نے دونوں ایتلیٹس کو مقابلے کی دعوت دے دی سات اگست کو دونوں ایتلیٹ وینکور میں ایمپائر سٹیڈیم میں بھاگے یہ دونوں فنشنگ لائن کے قریب پہنچے تو جان لینڈے سے ایک غلطی ہو گئی وہ غیر ارادی طور پر گردن گھما کر دائیں جانب دیکھ بیٹھا اور اولمپکس اور ڈرائیونگ میں نینو سیکنڈ کی یہ غلطیاں محلق ثابت ہوتی ہیں جان لینڈے دو سیکنڈ سے مار کھا گیا وہ چار منٹ دو سیکنڈ میں ایک میل تک پہنچا جبکہ راجر بینسٹر نے اس بار بھی تین منٹ انسٹھ سیکنڈ اور چار نینو سیکنڈ کا ریکارڈ برقرار رکھا وینکور کے ایمپائر سٹیڈیم کے باہر آج بھی راجر بینسٹر اور جان لینڈے کے مجسمے لگے ہیں جان لینڈے کا مجسمہ دائیں جانب دیکھ رہا ہے جبکہ راجر بینسٹر سیدھا دوڑ رہا ہے راجر بینسٹر کے ریکارڈ کے بعد دنیا میں ایک نئی کہانی شروع ہو گئی دنیا نے جان لیا کہ چار منٹ میں ایک میل کا بیریر ٹوٹ سکتا ہے چنانچہ اس کے بعد لائن لگ گئی ایتلیٹس آتے رہے اور نئے ریکارڈ قائم ہوتے رہے یہاں تک کہ نیوزی لینڈ کے جان واکر نے انیس سو پچھتر میں ایک میل کا فاصلہ تین منٹ انچاس سیکنڈ اور چار نینو سیکنڈ میں تیگ کر کے پچاس سیکنڈ کا بیریر بھی توڑ دیا امریکی ایتلیٹ نورو مورسلی اس ریکارڈ کو تین منٹ اور پنتالی سیکنڈ تک لے گیا اور مراکش کے ایتلیٹ حاشم الگیورو جا نے یہ فاصلہ تین منٹ تین تالی سیکنڈ اور تیرہ نینو سیکنڈ میں تیگ کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا جم رون ہائی سکول کا طالب علم تھا وہ دنیا کا پہلا بچہ تھا جس نے یہ ریکارڈ توڑ دیا دنیا میں اب تک چودہ سو لوگ یہ ریکارڈ توڑ چکے ہیں ان میں سکول کے سترہ طالب علم بھی شامل ہیں جیمز پیرٹ کی ریکارڈ کو ٹوٹنے میں ایک سو چوراسی سال لگ گئے لیکن راجر بینسٹر کا ریکارڈ چونسٹ برسوں میں چودہ سو مرتبہ ٹوٹا اور توڑنے والوں میں سترہ سالہ بچے بھی شامل ہیں یہ فرق کیوں اور کیا ہے ناظرین یہ سوچ کا فرق ہے دنیا جیمز پیرٹ اور گیلن کیوننگم کو اتلائٹکس کا دیوتا سمجھ دی تھی دنیا نے جب دیکھا کہ یہ دونوں بھی چار منٹ سے نیچے نہیں جا سکے تو پھر دنیا میں کوئی شخص یہ جسارت نہیں کر سکے گا لیکن جب میڈیکل کے ایک عام سے طالب علم راجر بینسٹر نے یہ ریکارڈ توڑ دیا تو پھر دنیا بھر کے اتلیٹس کو راستہ مل گیا اور یہ اس راستے پر دوڑتے چلے گئے آپ یہ کہانی پڑھیں اور اپنے آپ سے صرف ایک سوال کریں کہ اگر راجر بینسٹر اور چودہ سو اتلیٹس حلیت ہی نہیں رکھی تو پھر آپ کیا کیا نہیں کر سکتے آپ نے تو صرف غربت پسمانگی اور ناکامی سے باہر آنا ہے اور یہ چار منٹ فی میل سے بہت چھوٹے اور معمولی کام ہیں آپ اگر راجر بینسٹر کی مثال کے بعد بھی غریب مایوس اور ناکام ہیں تو پھر آپ پوری زندگی خوشحال نہیں ہو سکتے آپ غربت میں ہی مریں گے کیوں؟ کیونکہ آپ نے غربت کو مقدر بنا لیا ہے اور جو شخص ناکامیوں کو اپنا مقدر بنا لے اس کی حالت قدرت بھی نہیں بدل سکتی ناظرین اگرامی ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرا خیال رکھئے اللہ حافظ